ہلو بیوٹیفل پیپل ایم زنینہ این ویڈکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگو بتانے والے ہوں کہ آپ ایک میک اپ کٹ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں کچھ پروڈکٹس بتاؤں گی اگر آپ لوگوں کو اچھے لگے تو آپ لوگ بھی اس پروڈکٹس کو استعمال کر سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں لنک میں سب کے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور ساری ڈیٹیلز میں آپ لوگو لگا دوں گی دسکرپشن میں آپ دیکھ لیجے گا اور ساتھی ساتھ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پروڈکٹس کی طرف کون کون سے پروڈکٹس ہم میک اپ میں استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں چلے دیکھتے ہیں ہماری اس ویڈیو میں تو پہلا پروڈکٹ ہے کلینزنگ جب بھی آپ میک اپ کریں تو کلینزنگ is very important part آپ کے چہرے کو کلین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کے ایپس کٹنیس کا سینڈل ووڈ فیس واش لے سکتے ہیں یہ بہت اچھا فیس واش ہے ڈرائ سکن کمبینیشن سکن ان آئیلی سکن تینوں کے لئے یہ بہت اچھا فیس واش ہے یہ جل فارم میں آتا ہے لیکن یہ ورک اچھا کرتا ہے یہ آپ کو ہنٹیٹ روپیس کے اندر اندر آپ کو ایزیلی مل جائیں گا یہ کچھ سیونی ون روپیس کا ملا تھا مجھے سارے پروڈکٹس کے اگزیکٹ ریٹس نہیں پتا بہت میں آپ لوگوں کو دیٹیلز دے دوں گے آپ ریٹس جا کے آپ ویب سائٹ پہ یا جو بھی سائٹ ہے پیجی سے اس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ ہم آفر میں لیتے ہیں تب ریٹس الگ ہوتے ہیں جب آفر نکل جاتا ہے تو ریٹس الگ ہوتے ہیں تو اس میں میں کوئی کمیٹمنٹ نہیں کر سکتی کہ کونسے پروڈکٹ کے ریٹس کیا ہے بٹیک آف آئیڈیا دے دوں گی اس کے ساتھ ساتھ لنک دے دوں گی آپ وہاں لنک پہ جا کے دیکھ لیجئے کہ پریزنٹ ریٹس آپ کو کتنے مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایلپس کٹنیس کا ہے یہ آپ کو پوپل ڈاٹ کام پہ ملیں گا یہ ہنڈی ٹوپیس کے اندر آپ کو ایزی لیے فیس واش مل جائیں گا یہ پورے آپ کے فیس کے ایکسس آئل کو ریموف کر دیتا ہے مویسٹر این ہائیڈریشن بھی آپ کے فیس پر جاری رکھتا ہے تو یہ میرے لئے تھم سب ہے اور میں اسے ہی استعمال کر دیوں جب مجھے میک اپ کرنا ہوتا ہے تو دس پروڈکٹ is very good for cleansing دوسرا پروڈکٹ میں بتاتی ہوں تو موسٹرائزر یہ موسٹرائزر پونڈز کا لائٹ موسٹرائزر نون اویلی فریش فری یہ موسٹرائزر میں کافی ٹائم سے استعمال کر رہی ہوں اور یہ بہت لائٹ ویٹ موسٹرائزر ہے یہ آپ کے سکن کو بہت اچھے سے ہائیٹریٹ کرتا ہے اور گلووی اور سوفٹ بناتا ہے یہ جو کلیم کرتا ہے یہ وہی کرتا ہے دس ایس وان اف مائی فیوریٹ موسٹرائزر میں اسے کافی حد تک استعمال بھی کر چکی اور ابھی بھی اسے یوز کر رہی ہوں تو دس پروڈکٹ is تھمس اپ فور می از امسٹرائزر اس کا بھی لنک لگا دوں گی اس پہ بھی کافی امیزون نائکہ وغیرہ پہ آفر ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ بہت اچھا موسٹرائزر ہے بہت اچھا کام کرتا ہے اس کا ایک اور ویرینٹ آتا ہے ہائیلورانک ایسٹ والا وہ بھی بہت اچھا ہے ابھی میں پاس ہے وہ بٹ فل حال کے لیے میرے میک اپ پاک میں رکھا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے آپ کو یہ کی لگا دوں کیوں کنفیوز کرو آپ لوگوں کو تو یہ ہے سیکنڈ ایسے موسٹرائزر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تیسری چیز ایسے گلوی سکن کے لیے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ اس فیشل آئل کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آرگن کا گولڈ ڈسک والا موسٹرائزر ہے ایلپس گوڈنیس کا یہ بھی بہت اچھا ہے اس کی شائن مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ کو سب سے پہلے اسے شیک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے اس کے اندر ایک گولڈ ڈسک دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے نا یہ میں نے مانگایا ہے گریف مجھ ڈوی لک چاہیے ہوتا ہے تو آئی یوز اس موسٹرائزر یہ بہت اچھے سے آپ کو گولڈن شائن دیں گا اور یہ آپ کی سکن کو بہت گلوئی اور یہ زیادہ اوئیلی نہیں ہے اوئیلی سکن والوں کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی میں پروڈکٹس بتا رہے ہوں یہ ڈرائی سکن اوئیلی سکن اور کومبینیشن سکن والوں کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ اس لوگوں کے لیے ہے یا یہ ڈرائی سکن والوں کے لیے ہے یہ کومبینیشن جی نہیں یہ اوئل سکن ٹائپس والوں کے لیے ہے پروڈکٹ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فیشل اوئل آپ اس سے استعمال کر سکتی 135 کے راؤن مجھے ڈسکاونٹ میں مل گیا تھا تو this is also very good product آپ لگا سکتے ہیں اسے آپ ایزا آپ گرمی میں بھی لگا سکتے ہیں اسے تھنڈی میں بھی لگا سکتے ہیں یہ سمر کے لیے موسٹلی میں بتا رہی ہوں سمر کے ٹائم پہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا لبام تو ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں میں نے لبام آپ لوگوں کو اس لیے بتایا کہ جب آپ سکن کیر کر لینا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لبام لگا لے جے تاکہ آپ کا اوورال میک اپ ہونے تک آپ کی سکن موسٹلیز اچھے سے ہو جائے یہ ٹرک مجھے میری فرینڈ نے بتائی تھی شیزا میک اپ آٹسٹ اس نے کہا کہ جب آپ اپنے سکن کیر کر لو تو اسی وقت لبام لگا لو تاکہ جب آپ کا میک اپ اوورال ہو جائے اور آپ کی لپسٹک بہت اچھے سے لگیں گے اگر آپ لیکوڈ لپسٹک لگا رہے ہیں یا جو بھی لپسٹک لگا رہے ہیں بہت اچھے سے گلائیڈ ہوں گے تو میں دو اپشنز بتاؤں گی ہمالیا یہ سب سے فرسٹ اپشن ہے میری فرینڈ نے مجھے اپشن بتایا تھا جس نے مجھے ٹرک بتائی ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے سارے میک اپ آٹیسٹ موسٹلی یہی اپشن پر فر کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو ویڈ کرام اوئل کیارٹ اوئل وغیرہ مل جائے گا جو آپ کی سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ آپ کو تھری فائی روپیز کا ملے گا دوسرا یہ اپشن ہے اس کے اندر آپ کو ایس پی ایف ملے گا اگر آپ کو ڈے ٹائم فنکشن کے لئے یا پھر آؤٹنگ کے لئے جا رہے ہیں یا اگر آپ ہنی مون پہ ہیں ڈے ٹائم کے لئے اگر آپ کو لپ بام لگانا ہے تو یہ دونوں یہ لپ بام میں ایس پی ایف ہوں گا یہ لگا سکتے ہیں نائٹ کے لئے آپ یہ لگا سکتے ہیں یہ دونوں اپشن بہت اچھے ہیں اور یہ دونوں بھی لائک میڈکیٹڈ ہے دوم اڈرمیٹلوجس ٹیسٹڈ ہے دونوں بھی تو یہ آپ کو کیمسٹ سے ایزیلی ملتے ہیں اور دونوں بھی ٹرانسپرینٹ کلرڈ نہیں ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ لگا لیا یہ آپ کا سکین کیر فنش ہو جاتا ہے پھر آتے ہیں میک اپ پہ تو میک اپ پہ آپ سب سے پہلے لگاتے ہو فاؤنڈیشن تو فاؤنڈیشن میں یہ ایبہ حلال کا سجسٹ کروں گے کہ یہ ویگن ہے اور حلال ہے مسلم کے لئے بہت اچھا ہے اور جو ویشٹیرین ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے جنہیں پک فیٹس وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں یا اینیمل ٹیسٹڈ جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے تھے یہ پیٹا فری بھی ہے یہ ویگن بھی ہے یہ حلال بھی ہے تو یہ اوبرال بہت اچھا فاؤنڈیشن ہے یہ تھوڑا دیوی لوگ دیتا ہے بہت ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ویگن بھی ہے فاؤنڈیشن استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ساڑھے تین سو چار سو کے رج ساڑھے تین سو روپے کے اندر آ جائیں گا 350 روپیس کے اندر آپ کو یہ ایزیلی مل جائیں گا یہ آپ نائکہ سے بھی پچیس کر سکتے ہیں پوپل سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر ان کی خود کی ویب سیٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور لوکل سٹورز میں بھی آج کل ان کے سٹالز لگے ہوتے تو وہاں سے بھی لے سکتے ہیں آپ یہ پھر اس کے بات آتا ہے فاؤنڈیشن سے پہلے آتا ہے سوری پہلے پرائیمر لگائیے پھر فاؤنڈیشن لگائیے ٹھیک ہے اس ٹکنی کا نام میں نے آپ کو لائن وائز بتا رہی تھی بٹ لائن تھوڑی میری مس ہو گئی تو ایکسٹریم لی سوری فر داٹ ٹھیک ہے یہ پری میک اپ کے لئے جیل بیس ہے اور یہ بہت اچھا ہے آپ لگا سکتے ہیں سے یوز کر سکتے ہیں یہ ہیبا کا ہی ہے ویگن فری پیچا سرٹیفائیڈ اور ہلال ہے اسے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ڈیسنٹ ہے ڈیسنٹ فیلنگ دیں گا بٹ یہ اچھا ہے کم پرائیز میں this is the best option تو آپ یہ ہیبا ہلال کا فوڈو پورفیکٹ ایش ٹی فیس پرائیمر آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے سستا ہے اور بہت اچھا کام کریں گا سیٹ کرنے کے لئے سیم ایبا کا ہی آپ لوگ یہ لے سکتے ہیں یہ میٹ ہے یہ آئیل آئیل فری ہے میٹ لوگ دیں گا تو آپ اسے سیٹ کرنے کے لئے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہے کمپیکٹ فائن کمپیکٹ ہو گیا بلش اوکے بلش آپ سویس بیوٹی کا لے سکتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا اس میں فور شیڈز آتے ہیں ایک منڈی کیسے کھلیں گا اوکے یہ ایسا ہے اس میں فور شیڈز آتے ہیں ایک دو دین چار آپ کو جو لگا نہ لگا سکتا اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ یہ بلش لگا رہے ہیں تو ہائیلائٹ کی ضرورت ہی نہیں یہ دیکھیں کتنا پگمنٹڈ ہے اور ہائیلائٹ کا بھی کام کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شائن کر رہا ہے so this is a very decent plush اور کم رینج میں یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے یہ آپ کو ساڑھے تین سو کے راؤنڈ آ جائیں گا ڈسکاونٹ میں بھی آپ کو نائکہ پہ ایزی لی مل جائیں گا تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کہ مطلب بہت ایکسپینسیو یا کیا دونوں چیز آپ کو اس کے اندر مل جائیں گی یہ سستے میں بہت اچھا پروڈکٹ ہے 2 in 1 اور شیڈز لگا لگ آپ کو ملیں گے اگر آپ کو سری بارنچ لگانا آپ اورنچ لگانا اسے آپ ایسا آئی شیڈو بھی یوز کر سکتے ہیں 3 in 1 پروڈکٹ ہے آئی شیڈو بلاش ہائی لائٹر ٹھیک ہے پھر تیسری چیز میں بتاؤو یہ سویس بیوٹی کا یہ ایلیومینیٹر ہاں ایلیومینیٹر میک اپ بیس اب اسے فاؤنڈیشن میں ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ ڈیریکٹ لی بھی لگا سکتے ہیں اسے ہائی لائٹر تو یہ ٹوین ون کام کریں گا اسے ہائی لائٹر بھی یہ دیکھیں کتنا زیادہ پگمنٹر ہے یہ یہ میں نے سیلور والا لیا ہے شیڈ میکس کر لگا لے پورے فیس پہ آپ کو ہائی لائٹنگ کرنی ہے تو نوز پہ یا پھر چکس وغیرہ پہ آپ لگا سکتے ہیں بہت اچھا لگ دیں گا یہ پھر اس کے بعد آتا ہے کنسیلر ٹھیک یہ میرا فیوریٹ ہے یہ بہت فیوریٹ اگر کچھ نہیں بھی لگانا ہے تو بھائی یہ لگا لو کام ہو جاتا ہے یہ دیفینیٹلی بہت سادہ ہی اچھا ہے میرا شیئیڈ ہے ایک منٹ میرا شیئیڈ ہے 120 لائٹ اس میں دیکھا نہیں ہے یہ دیکھائے دکھائیے 120 لائٹ بہت چھوٹے اس میں لکھا ہے باقی یہ پروڈکٹ is a very فیپ مل جائے تو age rewind میں آرام سے اس استعمال کر سکتی ہوں بٹ اس کی ایک نیگیٹیو پوائنٹ ہے جو اس کا پکیجنگ ہے یہ پورا اس میں سے نکل کے اس کے جو کیا پکیجنگ اس میں لگ جاتا ہے کئی بار تو اس کو سریف گھوماتے رہے گھوماتے رہے اس کے کئی بات ہے یہ نکلتا بہت ویسٹ ہوتا ہے پروڈکٹ جس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈیسنٹ پکیجنگ اگر میبلین دے سکتا ہے تو بہت اچھا ہوگا سب سے بیسٹ پروڈکٹ ہے ان ساری چیز میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آتے ہیں ہم آئی لینر میں یہ کلر بارک ہے میں اتنا استعمال کی اتنا استعمال کی اس کی پوری چیز مٹ چکی ہے بات یہ آئی لائنر دی بیسٹ آئی لائنر ہے یہ دیکھے اس کو آپ ایک بار لگا ہے تو اتنے اچھے سے لگا ہے اب اسے اس کی اوپر لگاؤں گے تو کتنا ڈاک فنیش دیتا ہے یہ میرا ون آف می فیوریٹ ہے یہ میرے سیسٹر ان لون نے سیجیسٹ کیا تھا مجھے اور یہ میرا فیوریٹ ہو چکا ہے تو میں اس کے سوا اور میرے پاس کوئی ہیل نی آئی لائنر یہ ہی ایک آئی لائنر جو میں استعمال کر رہی ہوں کئی ٹائم سے بہت ٹائم سے استعمال کر رہی ہوں میں سے تو یا کلر بار کپ لے سکتے لنک میں دے دوں گی یہ ایک جیٹ بلیک سا کلر ہے بس پھر اس کے بعد میں آتی ہو کاجل پہ کاجل پہ کاجل کی ورائیٹی بہت ہے سب سے پہلا میں یہ وائٹ کاجل بتاؤں گی یہ وائل کا ہے کاجل ہے یہ سستہ 195 روپیس کا ہے اگر کوئی آفر ہوگا تو آپ کوئی لینا کب مل جائے گا سستہ میرے اتنے یوز میں نہیں آتا ہے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں تو اگر کسی لینا ہوگا وائٹ کاجل اپنی آنکھوں کو بڑی دکھانے کے لیے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہے 195 کا کافی دیسنٹ ہے یہ پردکٹ ٹھیک ہے پھر کاجل میں آتے ہے یہ دو کلر کاجل یہ سیون سیز کا کاجل ہے میں نے انسٹیگرام کی پیج سے لیا تھا تو وہ پیج کی ڈیٹیل میں ڈال دوں گی یہ دونوں بہت کافی پیگمنٹیڈ ہے اور بہت سستے ہے ٹھیک میں اس کی بھی ڈیٹیل دال دوں گی یہ گرین کلر کا ہے اس کی پیگمنٹ دیکھو آپ کھالی یہ تھوڑا سا شمری ہے لیکن اس کی پیگمنٹ بہت اچھا ہے یہ آپ کو پیج لگا دوں گی اور یہ گری کلر کا ہے اب اسے ایز سموکی آئیس کے لئے بھی استعمال کر سکتے میں تو اسی کے لئے استعمال کرتی ہوں یہ مجھے بہت سادھا پسند ہے دس گری ون اس مائ فیوریٹ میں نے سوچ آئی کہ جن سے میں مانگ آیا تھا میں اور ان سے آرڈر کر لوں بات میں ایز کاجل لگاتی نہیں بات سموکی آئیس کے لئے یہ کاجل بہت زیادہ پیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے پیگمنٹ دیکھ سکتے خالی یہ سیون سیز کے دو کاجل ہے اس کی ڈیٹیل میں دیفینیٹل لگا دوں گی یہ کاجل کی تھرڈ آتا ہے این وائی بے کاجل ٹھیک ہے یہ والا بگ اپل آف مائ آئی وائو وارڈ نیم اور یہ کام بھی بہت اچھا کرتا ہے پڑ اس کی نیگیٹیو پوائنٹ ہے یہ فیلتا بہت ہے میری آنکھوں میں کاجل نہیں رکھتے آئی have a problem تو بہت کم کاجل ہوتے جو میری آنکھوں میں ٹکتے بہت اس کے پیگمنٹ بہت چلو خیر کوئی نہیں اس کا پیگمنٹ بہت زیادہ ہے می گ یہ دیکھ ہے یہ مجھے بس 98 روپیز کا ملا ہے اور اس کا پیگمنٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ نوائی بے بہت ریزنی بل ہے اور بہت اچھ ہے مجھے سے لگتا ہے کہ جن کی آنکھوں میں کاجل رہ جاتا ہے وہ یہ کاجل استعمال کر کے دیکھے اور جن کی آنکھوں میں کاجل نہیں ٹک تا میرے جیسی کاجل ہیں جن کے آنکھوں میں کاجل لگاتے ہی بہہ جاتا ہے تو یہ ان کے لئے بلکل بھی نہیں ہے نئے کاجل لگاتی نہیں اس لئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں بس موکی آئی کرنے کے لئے ایکسپیریمنٹ کے لئے میں یہ ساری چیزیں خریدتی ہوں تو یہ کم پیسوں میں بیسٹ آپشن ہے اس کے بعد آتا مسکارا میبلین کا میرے پاس ایک لوتا مسکارا ہی ہے کیونکہ میں آئی میک اپ زیادہ کانسنٹریٹ کرتی نہیں میں پاس لپسٹک زیادہ ہے تو یہ سب چیزوں پہ میں پیسہ ڈالنا فضول سمجھتی ہوں میں اسے ایک بار لے لیتی اور اپلائے کرتی ہوں میری فرنڈ میک آرچسٹ نے مجھے سجیسٹ کیا تھا یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ میبلین کا ایزی واش مسکارا ہے بہت اچھا ہے اس میں شیڈ آتا ہے پتہ نہیں اس کا شیڈ ہو ہے یہ مٹ چکا ہے یہ آپ کو آ جائیں کچھ چار سو پچیس روپے چار سو پچیس لے لیے کئی کئی شادی وغیرہ میں تو سپلائے کر لو ادروائز نو یوس تو میں زیادہ آنکھوں پہ ایکسپیرمنٹ نہیں کر دی کیونکہ میری آنکھوں میں پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ میں پہلے ایک بار لیزر کروا چکی ہو اور اس لیزر کے بعد اگر کاجل مسکارا یا آئی لائنر کر لیتی ہو میں پھر آتا ہے ہمارا آئیز یہ ہے بہت اچھا آئی شیڈو اس میں آپ ملٹیپل یوز کر سکتے سی بلوش لگا سکتے اس سے ہلکا سا کانٹورنگ کر سکتے ہے اس والے سے آپ ہائی لیٹر بھی اس استعمال کر سکتے یہ بہت پگمنٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا پگمنٹ دیکھ کھالی اس والے کا پگمنٹ دیکھ پھر اس والے کا دیکھ یہ بہت زیادہ پگمنٹ ہے اور یہ آئی شیڈو پالٹ میرا فیوریٹ ہے جب میں واپ کرنے جاتی تھی تو میں یہ والا لے رکھی تھی تا کی میرا یہ ہر چیز کے لیے مجھے کام آجائے تو یہ والا بیوٹی کلرز کا شیڈ نمبر 3 is می فیوریٹ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں اسے بتا رہا ہے اور آج بھی میں بتا رہی ہوں یہ بس ریولیوشن وغیرہ کے بھی ہے بٹ یہ آپ کو لوکل مارکٹ میں ایزی لی مل جائیں گا تو ریولیوشن وغیرہ میں پیسے ڈالنے سے اچھا یہ دو سو دھائی سو روپے کی رینج میں آپ مل جائیں گا جس کے اندر بہت ساری ورائیٹی جس میں بلوش بھی اس کر سکتے کونٹر بھی مل جائیں گا ہائی لیٹر بھی مل جائیں گا اور آئی شیڈو کے ساپ سے بھی آپ اس استعمال کر سکتے ہیں پھر میں پس سویس بیوٹی کے کچھ پیگمنٹ سے آپ یہ والا لیکویڈ والا ہے بہت کم جب یہ ایسے کچھ میں سموکی کرتی ہوں تو اسے لگا لیتی ہوں کبھی کبھی دیکھیں یہ بہت اچھا ہے مجھے بہت پسند ہے یہ والا یہ والا میرا فیوریٹ ہے دیکھ سکتے ہے اسے یہ دیکھیں کتنا شائن کر رہا ہے اور یہ لوس پگمنٹ ہے یہ بھی دیکھ یہ سب آپ لوگوں کو بہت اچھا رہیں گا میرے پاس ایک مس روز کا بھی ہے بہت بہت بریلینٹ بڑا بھی نہیں یہ جب میں مس روز کی ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گی اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ دیکھیں دیکھ رہا ہے یہ دونوں یہ والا اور یہ والا یہ دونوں بھی بہت اچھے ہیں ان کے شیئرز وغیرہ میں لگا دوں گی آپ کو پرچس کرنا ہوگا تو آپ خود پرچس کر لی جی یہ سب بھی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب لاسٹ ہم آتے ہیں لپسٹک پر لپسٹک کے بعد ہاں یہ ایک اور چیز بتاؤں گی سپونج پر تو یہ میں بتانا چاہوں گی بہت سوفٹ اور اس سے ہی میں کوہ جو ہے سارا میک اپ کر لیتی ہوں آئی شیڈو بھی اسی سے لگا لیتی ہوں یہ میک اپ بھی تو فیل ہوا ہوا ہے تو اس طریقے کا دکھ رہا ہے میں ہر چیز اسی سے کرتی اور یہ میں وہی انسٹیگرام والی آنٹی سے لیا تھا 30 روپیز میں لیا تھا میں نے یہ اور یہ اتنا سوفٹ ہے میں کیا پتاؤ ہوں جب آپ اسے اپلائے کرتے ہو نا بھول لاؤں گے سارے برینڈ وہ آنٹی کے پاس اتنے اچھے پروڈاکس ہیں میں نے ان سے ڈریس بھی لیا ہے کس میک بھی ہے ان کے پروڈاکس تو بائی کٹ پریمیم پروڈاکس رکھتی ہے آنٹی تو میں ان کا پیش لگا دوں گی آپ دیکھ لیجے گا بہت سوفٹ اور بہت اچھا ہے اس کے بعد لپسٹک بھی میں نے انہی آنٹی سے لیا تھا سب سے پہلا میں بتاتی ہوں لپسٹک یہ والی ٹھیک ہے یہ فیشن فیکٹری کی میں روڈ روڈ سے میں دکان سے شاپ ہوتی کس میک ادھر سے لیا تھا یہ برائیڈل کے لیے یا فیر آپ کے نائٹ لک کے لئے یہ شید نمبر ٹین فیشن فیکٹری یہ شید روڈ کو بھی فیل کر دیں اتنا بریلیان شید ہے لیٹ می شو یو یہ دیکھے اور پیگمنٹ دیکھے خالی آمائی گوڈ یہ دیکھے میں آپ کو دکھا دیو اتنا بریلیان شید ہے ریڈ دس کلر فیشن فیکٹری کا نمبر ٹین لپسٹک کا شید مجھے لکی مل گیا میں بتا رہی ہوں یہ شید میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشانتی بہت ٹائم سے اور وہ مجھے اتنی سستی اور یہ لپسٹک مجھے ملی ہوں گے کچھ پچاس ساٹھ روپے کی ٹرسٹ می گائز میں اسے ہی استعمال کر رہی ہوں ابھی تک اس کو کچھ مجھے چھے ساتھ مہینے ہوئے لے کر زیادہ ہی ہوئے چھے ساتھ مہینے سے بارہ مہینے ہوئے ہوں گے ایک سال لپسٹک فیب ہے فیب نائٹ لوک کے لئے امیجن دس ویت سموکی آئیز سپورب لپسٹک ہے یہ آپ لوگوں کو لوکل مارکٹ میں مل جائے تو آپ پلیز میں تو سجیسٹ کروں گی آپ اس کو بائے کر لینا رو بی ہو میں پیسے نہ ویسٹ کرنا پلیز اس کے بعد میں پس ریٹ کلر کی یہ بھی ہے مالیو کی لپسٹک ایک مل مل والی میں یہ کریمی ہے اور یہ میٹ میں ہے یہ شید بہت بہت خوبصورت شید ہے اسی سے مل تجھلتا ہے بہت یہ گلاوسی ہے یہ میٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے ان آنٹی سے ہی لیا تھا جن کا پیج میں ڈالوں گی اور ایک یہ بھی شید بہت اچھا ہے مہرون کلر کا ہے میٹ میشو یو وائن کلر ہوتا ہے نا یہ وہ کلر ہے وائن کلر کا شید ہے یہ ریڈ نہیں ہے وائن کلر ہے یہ فوٹو میں ایسا لگ رہا ہے بہت پر وائن کلر ہے یہ ایک سپر شید یہ مالیو کی لپسٹک ہے یہ ایک برس ٹرائی ہو بغیرہ میں جاؤ تو یہ میرے لئے تھامز اپ ہے اس کے علاوہ یہ ریزنیبل میکو بہت اچھا سا مس روز کا اسی وہ یہ آنٹی کے پاس لپ گلوس ملا ہے یہ دیکھیں یار اس کی شائن دیکھیں آپ کھلی یہ لپ گلوس ملا ہے یہ دیکھ یہ یہ مس روز کا لپ گلوس ہے ان دی شیٹ zero one star dusk یہ آنٹی نے مجھے 250 رویز میں یہ دیا ہے اور یہ بہت بہت اچھا لپ گلوس ہے گائز یہ لپ گلوس ایک بر ٹرائے کر کر اور پھر مجھے بتانا اس کا یہ دیکھے شائن دیکھے اس کی یہ دیکھے سوری میرے تھوڑے ہوگا آپ کو وائٹ کیجئے یہ دیکھے اس کی شائن دیکھے یہ بہت اچھی ہے اگر آپ اسے اگر آپ کو لپ سٹک کے اوپر از ٹوپر لگانا ہے یہ دیکھے بھائی شیڈی چینج ہو گیا لوک اٹ دیس ہے نا پھر آپ ریڈ والی کے اوپر بھی اپلائے کر کے دیکھ گلوسی ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہے ان کی لپ سٹک یہ وائن کلر آپ دیکھ دیکھ ان انٹی سے یہ لپ سٹک لے سکتے ان کے پاس آویلیبل ہے اور میں لنکس سب کے آپ کو لگا دوں گی بس اتنے ہی پروڈکس آویلیبل ہیں میرے پاس لنکس ساری میں لگا دوں گی آپ دیکھ لیجی اور ہاں ساری لاس but not لیس سٹنگ سپری یہ لے سکتے ہیں ون نینٹی نائن کا نوائی بے پرپل سے یہ بہت اچھا اس میں مات فنیش بھی آتا ہے دیو فنیش بی آتا یہ بہت اچھا مجھے تو پسند آیا اس کی smell فرگرنس مجھے بہت اچھی لگی ہے آپ لوگوں کو بھی اگر ٹرائ کر سکتے ہیں نوائی بے برانڈ ہے اور پرپل ڈاٹ کام سب کو مل جائیں گا جس کی بھی ڈیٹیلز میں لگا دوں گی سارو کی ڈیٹیلز پھر بھی میں لگا دوں گی آپ لوگوں کو کھر چلے اس ویڈیو کو یہیں انڈ کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں بولنا چاہوں گی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز دو لائک شیئر سبسکرائب ٹو مائی چانل اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے پلیز یاد سے لائک کیجئے آپ لوگ کے ساتھ ٹل دن ٹھیک کر بھائے